انوارِ رمضان 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 ماشاءاللہ سے چوتھا روزہ افتار کیا جائے گا بہت 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 زیادہ مبارک ہو اور روزہ دار کے لیے سب سے زیادہ خوشی کی بار تب ہوتی ہے جب افتاری کی جا رہی ہو اور افتاری میں مزی مزی کی کھانے مزی مزی کی ریسیفیز مزی مزی کی پکوان ضرور ہمارے دسترخانوں کی زینت بنتے ہیں دوستو ہم افتاری میں جتنی رشیں بناتے ہیں چاہے پاکستان میں دنیا بھرنے مسلمان بستے ہیں لیکن ایک ڈش جو ہمیں بہت زیادہ بسند بھی آتی ہے اور ہماری ایونٹس میں شادیوں میں رمضان میں یا جمعے کا روزہ ماشاءاللہ خاص دنوں میں بھی بنای جاتی ہے بات کر رہے ہیں ہم بریانی کی بریانی ہو مسالی دار ہو چٹپٹی ہو ساتھ رائتہ اور سیلڈ اچھا ہو تو بہت مزی آتا ہے تو آج رہ سے بھی شیئر کرنے جا رہے ہیں آپ کے ساتھ مہران کی بہت ہی خاص بومبائی بریانی دوستو مہران کی بات کی جائے ایزہ پاکستانی بہت زیادہ خوشی کی بات ہی کہ مہران کوئی لگ بگ 30 سال سے بیسٹ ایکسپورٹ ایوارڈیڈ برانڈ ہے ملک ترکی جب کرتا ہے جب اپنی چیزوں کو باہرم بیچتے ہیں ایکسپورٹ کرتے ہیں ایمپورٹ سے نہیں ایکسپورٹ سے تو یہ ہمارے پروڈک دنیا بھر میں پاکستانی بلکہ دنیا بھر کے لوگ پسند کرتے ہیں مہران کی پروڈکس کو آپ کی صحیح کی اصولوں کو سامنے رکھ کر بنایا جاتے ہیں اور اس مہران کی بریانی پیکٹ کی خاص بات اس میں کوئی فوڈ کلر شامل نہیں ہے ٹھیکے دوستو یہ بات ہوگی مہران کی بومبائی بریانی بنا رہے ہیں تو چاول موجود ہیں زیادہ ہیں آج تین پاؤ کے بڑا بڑا لگ بل تین پاؤ 700 گرام 750 گرام چاول ہیں جسے ہم نے پرفیکٹ لی بھوائل کر لیا ہے ایک ایک چاول کا دانہ چاول کا ایک ایک دانہ جسے کی آپ دیکھ سکتے ہیں ساتھ ہی مہران کا یہ پیکٹ دیکھا چکن ویڈ بونز ہڈی والا لگ بھر 700 گرام موجود یہاں پہ دہی ویجٹیبل سبزیاں جس میں پیاز موجود ہیں ٹیماتر دھنیا پودینہ مرچ سبھی چیزے ایڈ کرنی ہے ٹھیکے دوستو تو چلیے ویڈیانی کے پروسس کا آگاز کرتے ہیں یہاں پوٹ رکھا ٹھیکے اور اس کے بعد اس کی ہم نے پروسس کا آگاز کرنا ہے سب سے بہلے یہ پیپ یہ رکھا پوٹ شامل کرتے ہیں بومبائی ویڈیانی بنانے کے لیے سب سے پہلے مینیک کوکنگ آئل جس کی کولیٹی بہت اچھی اور کلرز کر دیکھتے ہیں بلکل ٹرانسپیارنٹی دیکھتے ہیں لگ بگ ون کپ کے برابر آئل شامل کیا لگ بگ ون کپ کے برابر ہم نے آنین شاہ آئل شامل کیا ساتھی پیاز ہم کاٹ لیتے ہیں سوال پوچھا جا رہا ہے کیا آج کا دوستو سوال اتنا سے کہ آنین جو موجود ہے پیاز فائدہ اس کے بہت زیادہ بلڈ سرکولیشن کو بہتر بناتا ہے بالوں کی گروت میں اضافہ کرتی ہے سوال اتنا سے کہ پیاز کو ہم براؤن کیوں کرتے ہیں پیاز آنین کو براؤن کیوں کیا جاتا ہے بہتنا سے سوال ہے جس کا جواب سے دے سکتے ہیں کول کریں سیمپلی پیاز کی دونہ ایڈز ریموو کرنے کول کے سری شوکستہ بنیں گے زیادہ کول سنیں لیں گے لیکن چار کول انبگ اور ہم چاہیں گے کہ وہ لوگ جو ایوری ڈی دیکھتے ہیں پر شوکستہ نہیں بنتے ٹھیک ہے تو نئے کولن بھی ضرور سا بن سکتے ہیں پیاز سیمپلی اس طرح رکھیں اور اس طرح سے سلائز کر لینا ہے پیاز کو براؤن کیوں کیا جاتا ہے اسی طرح باقی ہاف آنین بھی سلائز کر لیتا ہے یہ بیج کر ساپنے ریموو کر لینا ہے زیادہ یہ ہارڈ ہوتا ہے جلدی گلتا نہیں ہے اس کے بعد اس طرح سے آپ نے سلائز کر لینا ہے اور بلکہ ہاف مور آنین ہم اس سے بھی سلائز کر لیتا ہے کیونکہ چکن ذرا زیادہ ہے آئل کے اندر شامل کرتے ہیں پیاز یہ دیکھ سکتے ہیں آپ دوستوں آئل کے اندر ہم نے پیاز شامل کی اور اس کے بعد اسے ذرا سے براؤن کرتے ہیں دوستوں ایک چیز ضرور ڈسکرز کرنا چاہوں گا ایک چیز جو آپ کی زندگی کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتی ہوئے خوف، ڈر اور ریسرچ کے مطابق نوے فیصد ایسے ڈر یا ایسے خوف ہوتے ہیں جو ریالیٹی میں نہیں ہوتے ہیں آپ کے مائنڈ کے کلیڈ کردہ ہوتے ہیں یا پھر آپ کو فیل کرتے ہیں کہ ایسا ہوگا لیکن ریالیٹی میں نہیں ہوتا تو بہت ضروری ہے دوستوں کی کیونکہ ڈر اور خوف وہ چیزیں جسے اب ریسرچ سے پتا چل چکا ہے کہ لاکھوں لوگوں کی دنیا بڑھ میں جانے جاتی ہیں لیکن میں کہتے ہیں تو مہران نہ بن تو نہ بن اپنا تو بن اپنے صحت کا ضرور خواہ لکھئے انین ہماری سلائس ہو رہی ہے ادھر لیسن بھی اڈ کرنا مہران کا اور موجود ہی ہمارے ساتھ کول پہ بھی لیٹسی کون ہیلو اسلام علیکم کیسے ہیں شاہ پاک جی ٹھیک ٹاک آپ بتائیے کیسے ہیں میڈم مبارک خیر مبارک خیر مبارک خیر مبارک آج آپ کے افتاری میں کیا بننے جا رہا ہے آج میں میکرونی بنا دیا میکرونی ٹیمارٹر میں نہیں نہیں ٹیمارٹر میں نہیں بیوزی ٹیزر میکرونی سمپن اوکے 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 ٹھیک ہے ٹھیک ہے صرف سوال ہے ہمارا یہ روپیز لیے کہ یہ میکرونی بھی ہے آپ سکھائیے گا فلیس جیسے میکرونی باستہ ہم نے اسے بہت بنائیں انشاءاللہ اگلے شوز میں ہم ضرور بنائیں گے ٹھیک ہے دوستوں شوز بہت اچھا ہے آپ کا اچھا جواب دیں گے سوال کا صرف کہ پیاز کو براؤن کیوں کیا جاتا ہے یہ میرے شاہر سے یہ اسی لیے کہہ جاتا ہے کہ پیاز میٹھی ہوتی ہے تو اس کو براؤن کرتے ہیں ذائر ہے تھوڑا سا ذائقہ آجاتا ہے تو ذائقہ بھی آجاتا ہے یہ وجہ بھی ہوتی ہے ذائقہ آجاتا ہے کیا کچھی پیاز کھانوں میں نہیں ڈلتی کچھی بھی ڈلتی ہے لیکن وہ میٹھا نیتی ہوتی ہے پیاز جو براؤن کرتے ہیں جس طرح پائے میں پیاز کچھی ڈلتی ہے نہاری میں کچھ لوگ جب بیت کی بنا رہتے ہیں کچھی پیاز شامل کرتے ہیں تو وہ انیتی پہ جیسے وہ کرتے ہیں لیکن تو زیادہ تر ہی ہوتا ہے ذائقہ کیلئے ہوتا ہے ذائقہ ٹھیک ہے جی صدف بہت بہت شکریہ دوستوں صدف موجود رہی سوال اتنا سا پیاز کو براؤن کیوں کیا جاتا ہے بومبائی بیڈیانی بنا رہے ہیں ہم ٹھیک ہے سلسلہ بلکل جاری ہے اور یہ بہت کم لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ سندھی بیڈیانی میں ثابت گرم مسالہ ڈلتا ہے اور بومبائی میں بیسا ہوا ٹھیک ہے آلو بھی سندھی میں ڈلتے ہیں ٹھیک ہے نا دوستوں میں یہ بہت اہم بات ہے اور یہ سلسلہ جاری ہے پیاز بس ہلکا سور کلر آ جائے گا اس میں براؤن اور کرنا ہے کرسپی دھو چکی ہے خوشبہ بہت عالی ہے تیز آنچ پر کیجئے تاکہ براؤن ہو جائے اس میں پھر آپ پر گلے سن باقی شیصی بھی ایڈ کر نہیں بلکہ ٹیمارٹر بھی ہم چوب کر لیتے ہیں ٹھیک ہے دوستوں ٹیمارٹر موجود ہے جو اسی ہم کاٹ لیتے ہیں پیاز جب تک براؤن ہو رہی ہے ٹیمارٹر کی کر رہے ہیں ہلو جے والیکم السلام کیسے ہیں آپ خیلیتے خیلیتے خیر مبارک آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہوگی خیر مبارک اچھا میڈم جی بتائیں گی ہم پیاز کو براؤن کیوں کرتے ہیں پیاز کو براؤن کی کرتے ہیں براؤن اس میں پر اسے کولما ہے تو اس میں پیس کلنے کیا پیس آجاد ہے جیب ہم اچھا میڈم براؤن پر رہے تھے تو اسے کلیسی پیاز دیکھتا ہی اس میں پیس آجاد ہے اور آپ نے دیکھے ہوں کہ بہت چیے سیڈشے بندتے ہیں جس میں کچھ پیاز بھی ڈیلتی ہے ایسا ہوتا ہے کچھ پیاز بھی ڈلتی ہے آپ سوی کر رہے ہیں اب یہ ترمہ ہے تو اسے ہم پیس کلن کر کر دیا کرو پیس کلر بھی آتا ہے اس نے پر رہتا ہے کلر کے لئے کلر کیا تھا اور تیوٹ کیا تھا براؤن پیاز تکھی ہی پیاز کی دنیزت ٹھیک ہے چلے آپ کا جواب بلکل نوڈ کیا اور خوشی بات کر کے ہماں تینکیو ٹھیک اللہ حافظ ہماں موجود نہیں کچھ پیاز نکال لیں ٹھیک ہے کچھ سراسی اور باقی اچھی خاصی دیکھیں پیاز ہماری براؤن ہو چکے برسے کالا ہرگز نہیں کرنا اس پوائنٹ پر اٹھ کرتے ہیں اس چکن ہڈی والا بریاری میں ہڈی والا ہی شامل کرنا چاہیے چھولا جلا لیتے ہیں آئل، پیاز اور چکن شامل کیا ٹھیک ہے بہت زیادہ اس وقت یہاں نہیں کوک کرنا اس میں مسائلہ ٹیمارٹر دھائی سبھی چیزیں شامل کرنی ہے دو ٹیمارٹر ٹیمارٹر نے زیادہ ریکوارڈ ہوں گے چاوال ہمارے پاس کافی ہے دیکھو ٹیمارٹر سے آپ نے سلائز کیا اور ساتھ ہی شامل کرتے ہیں مہران کا ہی مہران کا دیا ہے جنگر گالک پیسٹ ون ٹیمارٹر ڈیوٹسپون چوالے دو خانے کی چمچے ہم نے فل شامل کریں ادرگلیسن کی خوشبو بہت اچھی آتی ہے اور اس میں بیسے آپ تو نہیں کھا سکتے لیکن جو خانوں میں بہت اچھا فلیمارا لاتا ہے زرہ جار جیسے اس کا کلر آیا ہے دیکھیں ہم کچھ ہی طرح میں چکن کا کلر آ چکا ہے ستر اسی فیصل ابھی بھی کچھی ہے لیکن کلر آ چکا ہے ایک طرح سے بھنائی ہو چکی ہے اب اس میں ہم دہی اور باقی چیزیں بھی اٹھ کرتے ہیں جو ہم نے سلائز کاٹے تھے اسی میں ہم شامل کرتے ہیں تماثر بھی اور ایڈ کرتے ہیں ہم فریش یوگھٹ یعنی دہی دو طریقے ہیں ایک دہی اس میں ملاحظ رکھتے ہیں دوسرا دہی کے اندر مسالے چلے ہم دہی کے اندر مسالے ڈیسورپ کر لیتے ہیں تماثر کی بنائی ہو رہی ہے تو ایک باؤل لیں گے دوستو اس میں ہم نے یہ دہی شامل کیا ون کب لگ بگ اور دہی کے اندر یہ بہت خاص مہران کا بومبائی بریانی پیکٹ جو ہمارے ہاتھ میں موجود دیکھ سکتے ہیں آپ یہ گرین سبز کلر سبز لالی پرچم ہمارا محبت کے ساتھ سے آپ نے پیار محبت سے کھول لیجئے اور اس کے اندر دو پیکٹ ہیں ایک اور ایک اور آپ کو نظر آئے گا دو پیکٹ ہیں اس وقت ہم ون پیکٹ آپن کرتے ہیں اور اس کے کلر دیکھئے گا اور اس میں فوڈ کلر نہیں ہے اس دہی کے اندر شامل کر کر رہا ہوں مکس آپ لیجئے چھوڑا سا وقف آپ وقفے کے بعد بریانی بنائے گی یہیں سی کونٹیونی کرتے ہیں ایک مزے کی افتاری کی ڈرنگ بھی بنائیں گے لیتٹھ سیکھوڈ کلیٹ وقفے کے بعد ملتے ہیں آپ سے انوارِ رمضان انوارِ رمضان ہے ہر سو انوارِ رمضان دیکھو انوارِ رمضان انوارِ رمضان ہے ہر سو انوارِ رمضان انوارِ رمضان ہے ہر سو انوارِ رمضان جی دوستوں خوش آمدید کہتے ہیں رمضان کے سپیشل ہمارے خاص شو میں جو روزانہ آپ دیکھتے ہیں پائیو ٹو سکس لائیو ریپیٹ سبح گیارہ سے بارہ بجے تک بریانی کے حصے بھی شیئر کر رہے ہیں آج اور سلسلہ بلکل جاری دوستوں ٹھیک ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اب تک دہی شامل نہیں کیا جو لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ اس سپورٹ اس پتیلے کے اندر بومبائی بریانی بنانے کے لیے پہلے آئل شامل کیا پیاس براؤن کی چکن شامل کیا چار ٹیمارٹر شامل کیا ٹھیک ہے اور آدھر گلیسن شامل کرنے کے بعد دیکھیں یہاں تک میٹ پہنچ چکا اب دیکھیں آپ کیمرے کی نظر سے دیکھیں گے کہ یہ جو مسالہ ہم نے تیار کیا ہے بریانی کا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ دہی تھا ون کپ پھل اس میں ہم نے یہ مہران کا بریانی مسالہ پیکٹ شامل کیا اس کی مرچیں بہت زیادہ تیز ہیں یہ دوستوں چٹ پٹا ہے اس میں لال مرچ بھی ہے اس میں حلدی بھی ہے اس میں زیرہ بھی ہے گرم مسالہ بھی ہے جائفل جویتری بھی موجود ہے ٹھیک ہے سب زلائچی بھی ہے کافی ہے چٹ پٹا مسالہ ہے لیکن فوڈ کلر نہیں ہے یہ اٹھ کرتے ہیں ہمارے اس چکن کے اندر جو بریانی کے لیے تیار کر رہے ہیں یہ دیکھیں سب ہی چکن مسالہ اٹھ کرتے ہیں چٹ پٹا ضرور ہے مسالہ دار ہے بھٹ مزے کا بریانی میں مزہ ہے آپ کو کھانے میں آخر میں جو مسالہ بچا ہے اس میں بھی ہم ذرا پانی ڈیزولف کر کے اس کے اندر اٹھ کرتے ہیں پانی ڈیزولف کر کے لیے نا مکس کرنے سے اچھی طرح سے دیکھیں اور یہ بھی ہم اس میں شامل کرتے ہیں دوستوں سوال پوچھا کے پیاز کو براؤن کیوں کرتے ہیں بہت سو لوگ جواب دے رہے ہیں اب تک کسی کا صحیح جواب نہیں آیا جواب دے سکتے ہیں آپ کو اب اس میں اٹھ کرتے ہیں ہم دھنیا پودینہ گرین کورینڈر منٹ جو موجود اسے ہم بار ہی چوب کر لیتے ہیں دونوں کو ایک طرف رکھا ایک ساتھ ہی چوب کرتے ہیں ساتھ ہی کچھ مرچے بھی ہم نے شامل کرنی ہے دھنیا پودینہ اس طرح چوب کر لیتے ہیں ہم دھنیا پودینہ تو چوب کر لیتے ہیں لیکن سٹیکس کو ڈنڈیوں کو آؤٹ کر دیتے ہیں جو بائی وڈ سے کہ کافی بڑی غلطی کرتے ہیں کیونکہ اس میں کافی فائدہ ہے اس کو بھی ہم چوب کر گیٹ کرتے ہیں رکسانہ آج چکی ہیں رکسانہ جی ان سے بات کرتے ہیں ہیلو اسلام علیکم وآلیکم السلام کیسے ہیں آپ جی ٹھیک ٹاک آپ بتائیے رکسانہ زہدی جی کیسے ہیں آپ الحمدلللہ اللہ کا شکر ہے اور ماشاءاللہ مہترین پلاو بنتا ہے اور ایک تو یہ کہ جواب بھی دوں گی اس کے علاوہ یہ کہ آپ نے یہ پیسنا تھا کہ جیسے کہ باہر میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ جو باہر سے کوئی لیتے ہیں جیسے بریانی وغیرہ لکسانہ جی آپ نے کہا کہ ہم پلاو بنا رہے ہیں کس نے کہا ہم پلاو بنا رہے ہیں اہاں بریانی بنا رہے ہیں اچھا ٹھیک اچھا باہر جو کلر ہوتا ہے دو تین طریقے ایک تو وہ جیسے میں پانے میں کلر ہوتا ہے تو اس میں وہ کلر دائیں تو وہ جگل ہوتا ہے اور اگر آپ پھر آیے بھی کر رہے ہیں تو پانے کے اندر سکر کر کھا جاتا ہے جس میں ہر چیزہ زردے کر سکتا ہے اس کے بعد پھر آیے پاہ پھر آیے در اچھے پکر جزے بھی کر رہے ہیں اچھا کہ خوشبو ہوتا ہے کہ ہم جو لوگ جو بنانا خوشبو نہیں ہے آپ کا جواب دی جاتی ہوں جے جی فرمائیے آپ کا جواب یہ ہے کہ پیاز میں جو ہے براؤن کرنے سے خوشبو پیدا ہوتی ہے وہ خوشبو ہوتی ہے کیا اگر پیاز کو کچھی گرد شامل کی جائے تو خوشبو نہیں آتی اس کی خوشبو الگ ہوتی ہے خوشبو اور ذائقہ اس کا الگ ہوتا ہے اور دوسرا یہ کہ تھوڑا کلر آتا ہے جیسے کہ براؤن کرنے سے کچھ بری سالن میں ڈالیں گے یا بریانی بنائیں گے یا کچھ پلاو بناتے ہیں تو اس میں کلر آتا ہے کلر خوشبو اور ذائقہ اس کی یہ چینج ہوتا ہے جس آپ دیکھیں پائے جو ہوتے ہیں بیپ کے جو پائے بنتے ہیں اس میں پیاز کچھ اٹھتی ہے کمنا بھی جو بکرے کا بنتا ہے اس میں اچھی پیاز ڈالتی ہے نیہاری بھی جو اگر اس میں ہر ایک کی الگ خوشبو ہوتی ہے نا اچھا چلے ٹھیک ہے آپ کا جواب بلکل نوڑ کے لفتانا جی خوشبو بات کر ہماری بریانی کا پروسس جاری ہے اور ہم شامل کریں اس میں یہ گرین چلیز بھی دوستو ہم 3-4 گرین چلیز کے دو دو پیس کے اور میرچ آپ کو بتاتا چلو میرچ کی تیزی جو ہوتی ہے بہت سے لوگ نہیں جانتے ہوں گے اس جگہ ہوتی ہے گرین چلیز کی ہری میرچوں کی تیزی اس جگہ ہوتی ہے یہاں پہ یہ جگہ ہے جو بہت تیزے ہوتی ہے اور میٹر سے جب اس کو جو چیک کیا جاتا تو پتا چلتا ہے کہ یہاں اس جگہ سے دس گناہ زیادہ تیزی ہوتی ہے میرچ کی یہ یہ جب بیج ہے نا تیز بھی ہوتے ہیں وائٹرمن سی اس میں ہوتا ہے پھوڑ کو آزم کرنے میں بھی ہلپ کرتا ہے تو یہ بھی ہم شامل کرتا ہے ذرا مکس کر لیتے ہیں کوکنگ آئل ذرا سا اور شامل کرتے ہیں بریانی کے دم کی جانی چلنا ہے کچھ ہی دیر میں چولا کم رکھیں ذرا سا اور میرنیا کوکنگ آئل شامل کیا آپ اور سے مکس کرنا ہے یہ بھی دیکھ لیجئے گا آپ یہ دیکھیں لیک پیس اب یہ لیک پیس کب دیکھیں بریانی میں میٹ آئیسا آئیسا لیدہ ہونے شروع ہو چکا ہوا نہیں ہے باٹ آگاز ہو چکا ہے ذرا مکس کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں گا چاہے آپ دیکھ میں بنا رہے ہیں پورٹ میں دعوت جائے جتنے کلو بھی بنا رہے ہیں آپ بریانی میں اس میں اور اس میں نمک بیلنس ہونا ضروری ہے اگر یہاں بریانی میں نمک اٹھ کیا تو یہاں بھی اتنا ہو کہ یہ بیلنس ہو جائے چاول دیکھیں بلکل پرپیکٹ لیے کوشش کریں کہ چاول ڈائیکٹلی آپ نے اپنے وائل کر کے نکالے اور شامل کیا ایسا نہ کریں اوبال کر رکھئے اسے آرام کرنے دیں تھنڈا ہونے دیں چاول کو بس تھنڈا کرنے کے بعد شامل کریں وہ بیسٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے چولہ بند کرتے ہیں اور کوئی اگر چک سکتے تو چک بھی لیں تاکہ اس کا کوئر میں ایک نمک بڑا بر ہے اس کے بعد اس میں چاول ڈائیک کریں یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے کلر اب اس وقت دم ذرا سکون سے دینا ہے میں ضرور کہوں گا آپ سے دوستوں بریانی کا دم سکون سے دیں چولہ بند کر چکے ہیں دیکھیں آپ چولہ ہم اس کا بند کر چکے ہیں کیونکہ دم دینے جا رہے ہیں اس کے اوپر ہم چاول بچھا لیتے ہیں جو عبال کر رکھے ہیں وائل چاول شامل کر رہے ہیں ہم بومبائی بریانی میں جو تے والی بناتے ہیں بنا سکتے ہیں لیکن ہم اسی طرح بناتے ہیں سب ہی چاول آ چکے ہیں دیکھیں اس میں چاول بلکل آپ نے اس طرح بچھا لیا ٹھیک ہے اب اس پوائنٹ پر کچھ ہو ہم چیزیں شامل کرنی ہے ٹھیک ہے دھنیا پودینہ چوب کر لیتے ہیں اچھا اس میں فوڈ کلر میں ہی ہے ٹھیک ہے مہران کی بریانی میں ساتھ ہی کچھ مرچے رکھ لیجئے ایک نیم ہوئے لیمن کا جوس بھی رکھئے اس طرح لیمن رکھا دھنیا پودینہ رکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے اور اور آپ نے اس طرح سے اوپر سے شامل کرنا ہے ٹھیک ہے اور اور آپ نے اس طرح سے اب بہشک چولا جلا سکتے ہیں ساتھ ہی ٹھیک ہے دھنیا پودینہ اور اس کے سٹکس بھی کچھ رکھ رہا ہوں ٹھیک ہے اور بہت اہم بات جو آپ کو بتاتا چلیں بریانی کے حوالے سے یہ بہت اہم پارٹ ہے یہاں اگر آپ ہر ایک مند کے بعد بہت اہم پارٹ ہٹا کر ٹھیک کرتے رہیں گے کہ بریانی میں دم آیا یا نہیں آیا اس کا فلیور کم ہو جاتا ہے جب تک سائٹ سے دھوانا اٹھے چولا کم نہیں کرنا چیک بھی نہیں کرنا چولا بہشے کم رکھیے لیکن سائٹ پر دھوانے دیں میں بلکل دیمیانچ پر رکھ رہا ہوں ایک وقفہ لیتے ہیں وقفے کے بعد دکھاتے ہیں بریانی بھی بومبائی بریانی اور رحمدان سپیشل ڈرنگ منا رہے ہیں لیٹس رکھا بریک وقفے کے بعد ملتے ہیں آپ سے تو ویہوب کے بریک کے بعد بھی آپ ہمارا ساتھ ضرور دیں گے انوار رمضان 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 ہے ہر سو 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 جی دوستو ویلکم بیک ٹو ار شو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں بریانی ہماری بوم بی بریانی جو ہم نے مہران کے مسالے سکھی تیار دم پر ہے اور میں ضرور کہوں گا کہ ہماری یا پروفیشنل کوکنگ کی ٹیپز اپنی جگہ لیکن نانیا دادیوں کے زمانے سے بہت سی عورتیں گھروں میں توا رکھتی ہیں اس کے اوپر یہ دیکھیں یہ ٹیکنک میں کہوں گا آج بھی بہت افیکٹیو ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں توے سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ دیکھیں گے کیمرے کی نظر سے ایک تو ہر جگہ سے سیم ہیٹ آتی ہے ونس یہ گرم ہو جائے ہر جگہ سے ایک جیسے ہیٹ آتی ہے ایسا نہیں کہ کہیں ہیٹ زیادہ آ رہی ہو کہیں کم آ رہی ہو دم بہت اچھا آتا ہے تو توے پہ اپنے دم دینا ہے جس طرح آج ہم یہاں پہ ٹیکنک جو فالو کر رہے ہیں اور زیادہ دیر تک سے رکھ بھی سکتے ہیں پوسٹ جا رہی ہے خوشبو سے ہمارا اسٹوڈیو مہد چکا ہے اگلے ورن آر کے بعد انشاءاللہ ہمیں ٹرائی کریں گے آپ بھی ٹرائی کیجئے گا ڈرنک بنا رہے ہیں روزہ رکھنے کے بعد ہماری بوڈی کو پیاس زیادہ لگتی ہے جوسیز کا ہونا ضروری ہے تو رمضان اسپیشل ڈرنک شیئر کر رہے ہیں جو بچوں کیلئے بچی اور آپ کو بھی کافی پسند آئے گی یہ ڈرنک بنانے کے لیے مہنگو آئسکریم موجود ہیں یہاں پہ ہمارے پاس تین سے چار اسکوپ یا تین اسکوپ ٹھیک ہے اگر کپ میں ہے تو چھوٹے کپ ہے تو دو کپ مہنگو آئسکریم آم کی آئسکریم ہے تھنڈی ہے اچھے برینڈ کی فلیور اس کا بہت اچھا ہے مزے کی آئسکریم ہے یہ ساتھ اس میں فریش کریم ایڈ کرنی ہے ملانا اس کے اندر دودھ بھی فریش ملک چینی شامل کرنی is required definitely ٹھیک ہے چلیئے اس کی بروچیز کا آغاز کرتے ہیں دوسر ماشین یہ رکھیں گے ٹھیک ہے دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں اس جگہ ہم ڈرنک کرتے ہیں تیاب سب سے پہلے شامل کرتے ہیں بٹر نائف کی مدد سے آئسکریم اس طوال ہم نے پوچھا کہ پیاز کو کیوں براؤن کیا جاتا ہے کسی نے صحیح جواب نہیں دیا ایک کولر لیں گے اور کوئی جواب دے پائے تو فریش دیجئے یہ مہنگو آئسکریم ہم نے حوالے کی جگہ ہے تین اسکوپ ضائع نہیں کرنی آپ نے فریش اور اس میں ہم ملا لیتے ہیں فریش کریم بیپ ون کپ فریش کریم کسی بھی برینڈ کی شامل کرتے ہیں مکمل غزات سہت کا خزان آپ نے جو آپ کو واقعی طاقت دیتا ہے چاہے افتار یا سہری دودھ اور یہ دودھ ہم نے شامل کیا لگ بگ 500 ایمل اس وقت اتنا ٹھنڈا نہیں کرے جب آپ کو ایسکوپ کریں یا پینے کیا ہمیں اسکروپ کریں اتنا کام کی اور چینی بھی لگ بگ 4 تیبل ایسپون کسی تک رکھتا ہے تو اگر آپ کو آسکر کرتے ہیں بہت اچھی طرح تک رکھتا ہے تو دوستو ہی ہمارا رمضان اسپیشل ڈرنک جو ہو چکی ہے تیار سے نکال لیتے ہیں اور ذرا دیکھئے گا کہ لاسٹ پندرہ منٹ سے ہماری بریانی دم پہ ہے تو دم اچھانا ضروری ہے ایسا تباہ رکھئے ایسا کیجئے کہ دیمیانش رکھئے زیادہ جتنی زیادہ دے دم آئے گا اترانا اچھا دم آئے گا پہلے ہی ہم نکال لیتے ہیں یہ یہ ڈرنک اجازت ہے آپ کی 1,2 اور 3 ٹھیک 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 ہے دوستو دونوں ڈرنگ ڈرنگ ہم نکال چکے ہیں دونوں جگ میں اسی ہی کرتے ہیں اور ہمارے بریانی کھان تک پہنچی سے کور اٹھاتے ہیں ٹھیک ہے دوستو بہت احتیاط کے ساتھ یہ بھی وزمی ہے اور وہ بھی اور چاول کھول لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم کور اٹھاتے ہیں دوستو ہمارے بریانی کھول لیتے ہیں ہمارے بریانی کھول لیتے ہیں چمچ بیچ سے نہیں چلانا اس طرح سائیڈ سے آپ نے چمچ بریانی کھول نہیں دیکھیا فوڈ کلر ایڈ نہیں کیا تھا کوئی کلر شامل نہیں کیا اس طرح سے آپ نے ہی کھول لینا چاول یہاں سے بھی اور یہ دیکھئے سب سے پہلے لیکٹ پیس یہ آ چکا ہے جب دم اچھا آ جائے دوستوں چاوال کا ہر دانہ مزیدار ہو جاتا ہے کچھ مرچیں یہ بھی نکال لیتے ہیں لیکٹ پیس آپ دیکھئے ہڈی سے علیدہ ہوتا جا رہا ہے دیکھئے بلکل سوفٹ ہو چکا ہے اور یہ لیکٹ پیس بھی ہمیں سب پہلے لٹر کی زینت بناتے ہیں دیکھیں شامل کیا ہے لیکٹ پیس اس کا سٹیم دیکھیں دوستوں آپ کوئی لگ بگ چاڑ کلو بننے کے بعد بریانی ہوئی ہے تیار گانش میں بہت زیادہ چیزیں آجام شامل نہیں کرے بلکل دیسے دھنیا پودینہ شامل کیا پیاس براؤن کیویز کے اپرام نے شامل کیستہ سے تو یہ ہماری بریانی ہو چکی ہے تیار بومبائی بریانی اور یہ ہماری ڈرنکی ہو چکی ہے تیار جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں سوال ہم نے پوچھا ہے اتنا صاحب سے کہ پیاس کو براؤن کیوں کیا چاہتا ہے بہت سی وجوات ہیں لیکن سب سے اہم چیز ہے کہ پیاس کو براؤن کرنے سے جو کسی نے صحیح جواب نہیں دیا وہ سب باتیں درست ہیں کہ براؤن کرنے سے کلر آتا ہے زائقہ آتا ہے سب باتیں درست ہیں لیکن اہم چو باتیں سب سے زیادہ پیاس کے اندر مٹھاس ہوتی ہے جو براؤن کرنے سے ختم ہو جاتی ہے تیکنیکل بات تھی بہت اہم چیز جواب تھا اس کا پر سب ہی نہیں کوشش کیے سب ہی نہیں کسی حرم تک صحیح جواب بھی دیئے تینکیو سو مچھیوال ہی ہماری بومبائی بریانی ہو چکی ہے تیار جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ شرک کپولو سے دم اچھا ہے تو آپ دیکھیں کہ اب تک اس دھوہا اٹھ رہا ہے اور اس کا چاغل کا دانہ دیکھیں ایک ایک دانہ اس کا علیدہ علیدہ ہے کھوٹ کلر شامل نہیں کیا لیکن اس کا کلر آپ دیکھ سکتے ہیں بلکہ یہ آپ کو دکھاؤں اس کا کلر آپ دیکھ سکتے ہیں کافی مزیک آبی ہے ٹھیک ہے یہ ایک لیک پیس بھی دیکھیں کہ یہ سٹریم اچھی آ جائے تو یہ بھی گوش اندر تک گل جاتا ہے یہ دیکھیں آپ جب سٹریم اچھی آ جائے تو یہ میٹ اندر تک گل جاتا ہے یہ دیکھیں آپ نائف سے ہلکا سا پوش کرنے سے دیکھیں آپ ہلکا سا پوش کیا تو یہ علیدہ ہو گیا دیکھیں یہ بوٹی علیدہ ہو چکی ہے یہ سٹریم کا یہ فائدہ ہوتا ہے اور دوستوں وقت آ چکا ہے اجازت لینے کا بھی اور میں ضرور کہوں گا کس محفل میں موجود ہوتے ہیں پانچ سے چھے روزانہ ریپیٹ صبح گیارہ سے بارہ بجے تک اور اگر آپ فیس بک کی دنیا میں ہیں اور ہمارا پیج لائک نہیں کیا تو پھر کیا کیا آپ نے سب لکھیں گے شاہف ٹوئنٹی ون سی ایچ ای اے اس کے بعد ٹوئنٹی ون ضرور لائک کیجئے یوٹیوب پہ بھی ہے تمہاں لکھیں گے اب شاہف اکبال شاہ اور ہمارا چینل لائکہ سبسکرائب کیجئے وہاں روز آپ کو ایسی پیزو بہت مزیم مزید کی ضرور ملیں گے خوش رہیں شادو آباد رہیں کیونکہ آپ کو خوش رہنا ضرور ہی ہے ضرور ٹرائک کیجئے اور لاس میں یہی کہوں گا کہ جو کہتنا کہ حیات لے کر چلو چاہے کہاں اگر چلو تو سارے زمانے کو ساتھ لکے چلو شکریہ اللہ حافظ کیسا ہے ساتھ ذے کو انوارِ رمضان انوارِ رمضان ہے ہرسو انوارے رمضان انوار رمضان انوار رمضان